بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ اللہ دین کہانی کی شروعات میں سمندر میں بہت سارے شپس کو دکھائے جاتا ہے انہیں شپس میں سے ایک شپ میں دو بچے ہوتے ہیں جو دوسری شپ کو دیکھ کر آپس میں بات کرتے ہیں کہ وہ شپ کتنی اچھی اور کتنی بڑی ہے تب ان بچوں کا پتہ ان کے پاس آتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ ہر اچھی دکھنے والی چیز ضروری نہیں کہ وہ ہمارے لئے بھی اچھی ہو ہماری شپ نے سمندر میں بہت بار توفانوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں اور اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو ایک کہانی سناتا ہے یہ کہانی ہوتی ہے الادین کی جس میں ایرابین سٹی آف اگربا کا جو وزیر ہے وہ ایک گفہ کے سامنے کھڑا ہے تب ہی گفہ کے اندر سے آواز آتی ہے شپ ٹائمن ان در روف یعنی کہ یہی انسان کیو کے اندر انٹر کر سکتا ہے اس کے بعد دکھائے جاتا ہے الادین کو جو ایک لڑکی سے بات کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی الادین کا منکی جس کا نام ابو ہے وہ اس لڑکی کا نیکلیس چورا لیتا ہے دراصل دونوں کے دونوں اگربا میں چوریاں کرتے ہیں الادین اپنے منکی کے ساتھ ایک دکان میں جاتا ہے جہاں سے وہ نیکلیس کے بدلے خجور خریدتا ہے الادین دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ بھوکے بچے ہیں اسی لئے وہ خجور بھوکے بچوں کو بھی دے دیتا ہے یعنی کہ وہ رحم دل ہے وہیں شہر میں پرنسس کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام جیسمن ہے وہ اپنا بھیج بدل کر شہر میں گھوم رہی ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ دو بچے بھوکے ہیں وہ دکان سے بریڈ لے کر انہیں دے دیتی ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے دکان والا اسے پکڑ لیتا ہے کیونکہ اسے بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کی پرنسس ہے الادین اپنے منکی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور بڑی چلاکی سے جیسمن کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے یہ دونوں کے دونوں الادین کے گھر پہنچ جاتے ہیں جو ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے لیکن یہاں سے پورے شہر کو دیکھا جا سکتا ہے پرنسس جیسمن یہاں سے اپنے پیلس کو بھی دیکھ سکتی ہے لیکن وہ الادین کو نہیں بتاتی کہ وہ پرنسس ہے وہ الادین کو اپنا نام ڈالیا بتاتی ہے پر الادین جب اس کا بریسلٹ دیکھتا ہے تو پہچان جاتا ہے کہ وہ پیلس سے آئی ہے کیونکہ اس طرح کے بریسلٹ صرف پیلس میں پہنے جاتے ہیں پر الادین سے جھوٹ بول دیتی ہے کہ وہ پرنسس کے لئے کام کرتی ہے تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ پیلس کے نزدیک ایک شپ آ رہا ہے وہ الادین سے کہتی ہے کہ اسے جانا ہوگا اسے پرنسس کو ریڈی کرنا ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کی جیب میں اس کا بریسلٹ نہیں ہوتا وہ الادین سے اپنا بریسلٹ واپس مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ تم ایک چور ہو وہ بریسلٹ میری مام کا تھا یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل جاتی ہے الادین کا منکی اب اس کے پاس آتا ہے جس نے وہ بریسلٹ چورایا ہوتا ہے الادین کہتا ہے کہ کچھ سیچویشنز میں چوری نہیں کی جاتی اور یہ وہی سیچویشن تھی وہی جیزمین پیلس پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک راج کمار دیکھ نکلے آیا ہوتا ہے لیکن وہ جیزمین کو بالکل پسند نہیں آتا سلطان یعنی کی جیزمین کی پتا سے کہتا ہے کہ ہمیں اپنی آمی کو اور سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے راج کماری جیزمین کو راج کمار کو منع نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد وزیر اپنے جادو سے سلطان کو اپنے وش میں کر لیتا ہے اور ایک کنگڈم جس کا نام سیرہ پارک ہوتا ہے وہاں پر آکرمن کرنے کے لئے کہتا ہے تب ہی وہاں پر جیزمین آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اس کنگڈم پر آکرمن نہیں کر سکتے وہ میری ماں کا کنگڈم تھا سلطان بھی اس کے وش سے بھار آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس کنگڈم پر کبھی بھی آکرمن نہیں کریں گی اب الادین کو دکھایا جاتا ہے جو چوری سے محل کے اندر اینٹر کر جاتا ہے کیونکہ وہ جیزمین کا بریسلٹ واپس کرنا چاہتا ہے یہاں پر وزیر کا پالتو توتا اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے دیکھتے کہتا ہے کہ یہ ڈائمنڈ اندر رف ہے جو کیو کی اندر اینٹر کر سکتا ہے اب الادین جیزمین کے پاس جاتا اور اسے اس کا بریسلٹ واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کل پھر سے آئے گا وہ دونوں واکر نکلے جائیں گے الادین جب کمرے سے باہر نکلتا ہے تو اسے وزیر کے سپائی پخڑ لیتے ہیں اور وزیر کے پاس لے جاتے ہیں وزیر الادین کو اپنے ساتھ ریگستان لے جاتا ہے وہ الادین کو بتاتا ہے کہ جس سے ملنے تم چوری چھپے گئے تھے وہ یہاں کی راج کماری ہے جس کا نام جیزمین ہے میں بھی پہلے تمہاری طرح چور تھا لیکن اب میری پوری قسمت بدل گئی ہے میں تمہاری بھی قسمت بدل سکتا ہوں تمہیں اتنا امیر بنا سکتا ہوں کہ تمہیں راج کماری کے سامنے جانے میں گرو ہوگا تم جو چاہوگے زندگی میں خرید پاؤگی لیکن بدلے میں تمہیں ایک کیو کے اندر جانا ہوگا جہاں پر ایک آئل لیمپ ہے تمہیں وہاں سے آئل لیمپ کو لانا ہوگا یاد رکھنا کہ وہاں پر بہت ساری اور بھی بیش قیمتی چیزیں ہوں گی لیکن تمہیں لیمپ کے علاوہ کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ گفہ ہمیشہ کلے بند ہو جائے گی اور تم کبھی بھی باہر نہیں نکل پاؤگی الادین اس کی بات مان جاتا ہے اور وہ اپنے منکی ابو کے ساتھ کیو کے اندر انٹر کر جاتا ہے جہاں پر سونا چاندی ہیرے بیش قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر وہ اور اس کا منکی دونوں حیران ہوتے ہیں یہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ چٹان کے نیچے ایک میجیکل کاپٹ دبا ہوا ہے وہ کاپٹ الادین کو اشارے سے سمجھاتا ہے کہ اسے آزاد کر دیں الادین اسے آزاد کر دیتا ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ چٹان کے اوپر وہی آئل لیمپ یعنی کی چراغ ہے جسے لینے کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے وہ اپنی منکی کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس کا منکی دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لال رنگ کا بہت بڑا ہیرہ ہوتا ہے وہ اس ہیرے کو پکڑ لیتا ہے جس کے بعد گفا کے اندر سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے چاروں طرف لاوہ فیلنا شروع ہو جاتا ہے پر الادین کسی طرح سے اس چراغ کو لے کر انٹری گیٹ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وزیر ہے وزیر الادین سے چراغ لے کر واپس اسے گفا کے اندر دھکا دے دیتا ہے اور اس کا منکی وزیر سے چراغ کو چھین لیتا ہے میجیکل کاپٹ ان دونوں کو سرکشی طریقے سے زمین پر اتار دیتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے منکی نے وزیر سے چراغ کو چھین لیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ چراغ بہت گندہ ہے اسی لئے الادین اسے گھس کر صاف کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگلے پل اس کے اندر سے ایک جن نکلتا ہے جو الادین سے کہتا ہے کہ تم اپنی کوئی بھی تین وشز مجھ سے مانگ سکتے ہو انہیں میں پورا کروں گا بس تمہیں اس چراغ کو گھسنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا آئی وش اس کے بعد جو تم چاہو گے ہو میں کر دوں گا الادین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اس گفا سے باہر نکال دو جن کاپٹ کو ابو کو اور الادین کو اس گفا سے باہر نکال دیتا ہے الادین باہر نکلنے کے بعد جن سے کہتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی وش نہیں مانگی کیونکہ نہ میں نے پہلے چراغ کو رب کیا تھا اور نہ ہی میں نے پہلے آئی وش کہا تھا جن اس کی بات مان جاتا ہے الادین کو جن سے بات کر کے پتا چلتا ہے کہ وہ ہزاروں سال سے چراغ کے اندر قید ہے اور اگر کوئی اس سے اس کی اکشہ پوچھے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ ہمیشہ کلے چراغ سے آزاد ہو جائے اور عام انسانوں کی طرح زندگی جئے الادین پوستا ہے کہ پر تم آزاد کیسے ہو سکتے ہو جن بتاتا ہے کہ اگر کوئی اپنی تین وش میں سے ایک وش یہ مانگ لے کہ میں آزاد ہو جاؤں تو میں آزاد ہو جاؤں گا الادین کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنی تیسری اور آخری وش میں تمہیں آزاد کر دوں گا پر پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک راج کمار بنا دو جن اس کی بات مان جاتا ہے وہ اس کے لئے پورا کا پورا کنگڈم کھڑا کر دیتا ہے اور اسے پرنسس آف ابابوہ بنا دیتا ہے ساتھی وہ اس کے منکی کو ایلیفینٹ بنا دیتا ہے اب جب کی الادین ایک پرنس بن چکا ہے تو پوری شان سے راج کماری جیزمین سے ملنے اس کے پیلس میں جاتا ہے جہاں پر جن سب کو بتاتا ہے کہ یہ پرنس آف ابابوہ ہیں ان کا نام علی ہے الادین نیا نیا پرنس بنا ہے اسی لئے بولتے سمیں بہت ساری گلتیاں کرتا ہے اسی لئے جیزمین اور سلطان اس سے امپریس نہیں ہوتے یہاں پر وزیر بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اس نے ابابوہ کنگڈم کا نام پہلے کبھی نہیں سنا سلطان الادین سے کہتے ہیں کہ شام کو تم دعوت میں آ جانا اور جیزمین اور سلطان یہاں سے چلے جاتے ہیں دراصل الادین پوری طرح سے بدل چکا ہے اسی لئے اسے کوئی بھی پہچان نہیں پاتا الادین بہت نراش ہوتا ہے کیونکہ وہ جیزمین کو امپریس نہیں کر پایا جینے اسے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو شام کو دعوت میں تمہارے پاس ایک اور موقع ہے الادین شام کو دعوت میں پہنچ جاتا ہے وش میں کرنا چاہتا ہے پر جین اس چیز کو بھاپ جاتا ہے اور وزیر کو انٹرپٹ کر دیتا ہے جس سے وہ الادین کے اوپر میجک نہیں کر پاتا اب یہاں پر الادین ایک بار پھر سے پرنسس سے یعنی کی جیزمین سے ملتا ہے وہ سے امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ایک بار پھر وہ ناکام رہتا ہے الادین کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اسے کیا کرنا چاہیے تب ہی یہاں پر میوزک بجنا شروع ہو جاتا ہے جس سے سب امپریس ہو جاتے ہیں سوائے راجکماری جیزمین کی وہ پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے پارٹی کے بعد دکھائے جاتا ہے جم راجکماری جیزمین کے لیے جو کام کرتی ہے جس کا نام ڈالیا ہے جس کے نام سے اس نے سب سے پہلے الادین کو اپنے آپ کو انٹرڈیوز کروایا تھا اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس سے اپنے ساتھ واک پر چلنے کے لیے کہتا ہے دراصل جن کو وہ لڑکی بہت پسند آئی ہوتی ہے وہیں راجکماری جیزمین کو دکھائے جاتا ہے جو اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی ہے الادین وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہ ہم دونوں گھومنے چلیں راجکماری جیزمین جب الادین کے میجیکل کاپیٹ کو دیکھتی ہے تو حیران ہو جاتی ہے اسے گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے اسی لئے الادین کے ساتھ گھومنے چلی جاتی ہے اور جب ہی دونوں کی دونوں شہر میں گھوم رہے ہوتے ہیں تب ہی جیزمین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پرنس علی ہی الادین ہے وہ الادین سے پوچھتی کہ یہ سب کیا ہے الادین کہتا ہے کہ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے اسی لئے وہ اپنا حلیہ بدل کر اس دن شہر میں گھوم رہا تھا اصل میں وہ ایک پرنس ہے جیزمین اس کی بات مان جاتی ہے کیونکہ وہ خود بھی ایسا ہی کرتی تھی الادین پیلس واپس پہنچ کر ساری باتیں جن کو بتاتا ہے جن کہتا ہے کہ تم نے غلط کیا تم اپنے جھٹ کو پوری زندگی نہیں چھپا سکتے ایک نہ ایک دن تمہیں پرنسس کو یعنی کی جیزمین کو سارا سچ بتانا ہی ہوگا وہیں دوسری طرف وزیر کا جو پیرٹ ہوتا ہے وہ الادین کو میجیکل کاپٹ پہ دیکھ لیتا ہے اور وزیر کو ساری باتیں بتا دیتا ہے وزیر کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پرنس علی ہی الادین ہے جسے اس نے گفہ میں بھیجا تھا اور یہ سب اس نے اس میجیکل لیم سے یعنی کی چراغ سے کیا ہے اسی لئے وہ اسے گرفتار کروا دیتا ہے اور اس سے چراغ کے بارے میں پوزتا ہے لیکن الادین اسے چراغ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتا وہیں الادین کے منکی کو دکھایا جاتا ہے جو میجیکل کاپٹ کے اوپر بیٹھ کر چراغ لے کر الادین کی طرف ہی جارہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وزیر نے اسے سمندر میں گرا دیا ہے اس کا منکی چراغ کو بھی سمندر میں گرا دیتا ہے جس کے اندر سے جن نکلتا ہے اور وہ الادین کو بچا لیتا ہے پر جن کہتا ہے کہ یہ تمہاری دوسری وش کوسٹ ہوگی یعنی کہ تمہاری دو وشز پوری ہو چکی ہیں اور اب تمہارے پاس ایک آخری وش بچی ہے وہیں وزیر کو دکھایا جاتا ہے جسے لگتا ہے کہ الادین مر چکا ہے وہ سلطان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ الادین ایک جھوٹا تھا وہ بھاگ چکا ہے اور الادین نے جیزمین کو پہلے وزیر کے ساری سچائی بتا دی تھی اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک جھوٹا انسان ہے اور سلطان کو دھوکہ دے کر وہ خود سلطان بننا چاہتا ہے جیزمین نے ساری باتیں اپنے پتا یعنی کہ سلطان کو بتا دیتی ہے اسی لئے سلطان وزیر کو گرفتار کروا دیتا ہے اور ساتھی وہ الادین کو کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو الادین کو یہ سب سن کر یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے وہ اپنے روم میں جاتا ہے جہاں وہ جن سے کہتا ہے کہ میں اپنی تیسری اور آخری وش میں یہ مانگنا چاہتا ہوں کہ میرا جھوٹ ہمیشہ کے لئے جھوٹ بنا رہے میری سچائی کے بارے میں کبھی کسی کو پتا نہ چلے یہ سن کر جن نراش ہو جاتا ہے اور الادین سے کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنی تیسری اور آخری وش میں مجھے آزاد کرو گی پر الادین اب پہلے جیسا الادین نہیں رہا وہ پہلے سے سیلفش ہو چکا ہے گھر میں واپس آ جاتا ہے جہاں سے وہ پہلے اس کو دیکھتا ہے اور جیسمن کو یاد کرتا ہے وہیں وزیر کی توتے کو دکھایا جاتا ہے جو چابیاں چرا کر وزیر کو آزاد کروا دیتا ہے آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے وہ اپنا ہلیا بدل کر الادین کا چراک چرا لیتا ہے اور جن کو وہ آرڈر دیتا ہے کہ اسے سلطان کی گدی پر بٹھا دیا جائے جن کو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے جب اباد سلطان کو اور راج کماری جیسمن کو پتا چلتی ہے تو وہ گستے سے وزیر کے پاس جاتے ہیں سلطان کا جو سپے سلار ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اسے پکڑ لیا جائے اور وزیر اس سپے سلار کو کہتا ہے کہ اب میں تمہارا سلطان ہوں تمہیں میرا حکم ماننا پڑے گا یہاں پر جن کا جادو ان سب کے اوپر چھایا ہوتا ہے اسی لئے ان سب کو یقین ہوتا ہے کہ وزیری اب ان کا سلطان ہے اس کے بعد راج کماری جیسمن کو بھی گرفتار کر دیا جاتا ہے اور جب وہ قید کھانے میں ہوتی ہے تو وہ سپے سلار کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ اس کے پتا اصلی سلطان ہے وزیر سب کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور وہ کبھی بھی پرجا کے حد میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لے گا سپے سلار جیسمن کی بات مان جاتا اسے آزاد کر دیتا ہے ساتھی اپنے سبی ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وزیر کو گرفتار کر لیا جائے لیکن اب وزیر جن سے اپنی دوسری وش مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سب سے پاورفل جادوگر بنا دیا جائے جن کو اس کی دوسری وش پوری کرنی پڑتی ہے اور اب وہ سب سے پاورفل جادوگر بن چکا ہے جو سپے سلار اسے گرفتار کرنے آیا ہوتا ہے وہ اسے گائب کر دیتا ہے وہیں علادین کو دکھایا جاتا ہے جسے پتا چل چکا ہے کہ اس کا چراغ کسی نے چوری کر لیا ہے وہ واپس پہلے ساتھ آتا ہے جہاں اسے پتا چل جاتا ہے کہ وزیر نے اس کی چراغ کو چورایا ہے وہ اپنا چراغ واپس حاصل کرنے کے لئے اپنا ہاتھ پڑاتا ہے لیکن وزیر اسے دیکھ لیتا ہے اور اپنے جادو سے اسے اس کے اصلی حلیہ میں لے آتا ہے وہ سلطان کو اور جیزمین کو علادین کی سچائی بتا دیتا ہے کہ یہ صرف ایک چور ہے اور اس کے بعد وہ اپنے جادو سے علادین کو اس جگہ سے گائب کر کے ایک برفیلی جگہ میں مرنے کے لئے بھیج دیتا ہے اور علادین کی میجیکل کاپٹ یہاں پر آ کر علادین کو اور اس کے منکی ابو کو بچا کر یہاں سے نکال لیتی ہے وہیں پیلس میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وزیر جو کی اب سلطان بن چکا ہے وہ جیزمین سے شادی کرنا چاہتا ہے حالکہ جیزمین منع کر دیتی ہے پر جب وہ اس کے پتا کو اور اس کی دوست جو اس کے لئے کام کرتی ہے جس کا نام ڈالیا ہے انہیں ٹورچر کرتا ہے تو جیزمین کو اس کی بات ماننی پڑتی ہے اب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے جیزمین اس سے شادی کے لئے ہاں بولنی والی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ علادین کو اس کے میجیکل کاپٹ پر دیکھ لیتی ہے اسی لئے وہ چراغ کو اٹھا کر اوپر سے جم کر دیتی ہے علادین اسے اپنی میجیکل کاپٹ پر پکھڑ لیتا ہے یہ دونوں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر تب ہی وزیر کا پیرٹ ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے وزیر اپنے جادو سے پیرٹ کو جائنٹ پیرٹ بنا دیتا ہے ساتھی وہ یہاں پر بہت سارے جادو کو استعمال کر کے ان دونوں کو واپس لے آتا ہے اور علادین سے کہتا ہے کہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا میں نے حاصل کر لیا ہے اور تم کبھی بھی اپنی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے علادین کہتا ہے کہ تم یونیورس میں سب سے پاورفل کبھی بھی نہیں بن سکتے تم ہمیشہ سیکنڈی رہو گے کیونکہ نمبر ون پر جینی ہے یہ سن کر وزیر کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ جینی سے اپنی تیسری اور آخری وش مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے پاورفل بنا دو جینی اس کی تھرڈ وش کو پورا کر دیتا ہے اور جیسی وہ اس دنیا میں سب سے پاورفل بنتا ہے وہ خود چراغ کے اندر قید ہو جاتا ہے دراصل یہ ایک طرح کا شراب ہوتا ہے جو سے اب خود لگ چکا ہے جینی اس چراغ کو دور کیب میں فیک دیتا ہے اور الادن سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک تھے تمہیں ایک راج کمار ایک یودہ ہونا چاہیے تھا تمہارے پاس ابھی بھی اپنی تیسری اور آخری وش پچی ہے تم چاہو تو کچھ بھی مانگ سکتے ہو الادن اپنی آخری وش مانگتا ہے لیکن اپنے لئے نہیں بلکہ جینی کے لئے وہ جینی کو آزاد کروا دیتا ہے اور اب جینی ایک عام انسان ہے جیسا کہ وہ ڈالیا کو پسند کرتا ہے وہ ڈالیا کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے ڈالیا اس کی پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے دو بچے چاہیے وہیں سلطان اب اپنی رنگ پرنسس کو یعنی کہ جیزمین کو دے دیتا ہے یعنی کہ اب وہ اس جگہ کی نئے سلطانہ ہے الادین اور جیزمین کی شادی ہو جاتی ہے کہانی وہیں آتی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی یعنی کہ اس شب میں جہاں پر ایک آدمی اپنے دونوں بچوں کو ایک کہانی سنا رہا ہے اور یہ آدمی اور کوئی نئے بلکہ جینی ہے جو کہ اب ایک عام انسان ہے اور اپنے پریوار کے ساتھ خوش ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم الادین کی یہ فلم year 2019 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 6.9 اس فلم کا بجٹ تھا 183 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 1.051 بلین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی